ہلو گائز بلکم بیک ٹو می چینل آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت زیادہ ریالیسٹک شورٹ سٹوری جس کو لکھا ہے شالٹ پرکنس نے اور اس شورٹ سٹوری کا نام ہے The Yellow Wallpaper سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی شورٹ سٹوری یہ شورٹ سٹوری ہے یہ پیٹریار کی یعنی میل ڈومیننس کو کس طریقے سے میلز جو ہیں فیمیلز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اس چیز کو ایکسپوز کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے میلز نہ کہ صرف فیمیلز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی جو ویمن سپیسفک ایشیوز ہیں ان کو بھی اگنور کرتے ہیں وہ ان کے لئے اتنا میٹر نہیں کرتی ہے یہ اس شورٹ سٹوری میں بتایا ہے اس شورٹ سٹوری میں ایک ویمن کو دکھایا گیا ہے جس کی حال میں ہی ڈیلیوری ہوئی ہے اس نے ایک بیبی کو برت دیا ہے اور برت دینے کے بعد اس سے اس کا بیبی سیپریٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایک خالی روم میں ایک لونلی روم میں رکھ دیا جاتا ہے وہ جو ویمن ہوتی ہے وہ بار بار اپنے ہسپنڈ کو بتاتی ہے کہ وہ بہت سکھ فیل کرتی ہے اکیلا اس روم میں اس کو انٹینٹس کیر کی ضرورت ہے لیکن اس کا جو ہسپنڈ ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی اگنور کرتا ہے اس کے سارے کے سارے ایشیوز اور اس کو اسی روم میں بند کر کے رکھتا ہے اور انہی سب چیزوں کے چلتے وہ جو ویمن ہوتی ہے بہت زیادہ منٹلی ٹورچرڈ اور انسٹیبل فیل کرنے لگ جاتی ہے اس سٹوری میں جو ویمن کو پورٹری کیا ہے اس ویمن کو دکھائے گیا ہے کہ اس ویمن کی حالی میں ڈیلیوری ہوئی ہے اور ہر ویمن الگ الگ طریقے سے اس آفٹر فیس کو ڈیل کرتی ہے ہر ویمن کے ہیلتھ ایشیوز آفٹر ڈیلیوری بہت الگ ہوتے ہیں اور یہ چیز ہسپنڈ کو سمجھنی چاہئے جو کی اس سٹوری میں دکھائے گیا ہے کہ میلز اس چیز کو بالکل اگنور کرتے ہیں ساتھی ساتھ جو ڈاکٹری کا پروفیشن ہے ایسا بتائے گیا ہے کہ وہ ایک میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے جب وہ فیمیلز کو ایکزیمن کرتے ہیں تو وہ ان کی ایکچول ہیلتھ کے بیسس پہ انہیں نہیں ٹریٹ کرتے بلکہ وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنی عل ہے اور انہیں کیا کرنا چاہئے مین اور ویمن بائیلوجیکلی بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی لئے کبھی کبار مین جو ہے ویمن کی ہیلتھ ایشیوز ہیلتھ کنسرنز نہیں سمجھ پاتے لیکن اگر وہ نہیں سمجھ پاتے تو ان کو ضرورت ہے کہ وہ ان کی بات سنے اور انہیں سمجھے پر اس ٹوری میں دکھایا گیا ہے کہ جو ہسپنڈ ہے وہ ایک دم اگنور کرتا ہے باتوں کو جیسے وہ بہت چھوٹی اور ٹریویل ٹاک ہے فیزیکل اور مینٹل لیول پر ویمن بہت زیادہ چینجز ایکسپیرینس کرتے ہیں آفٹر چائلڈ کرت جو کی مین نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں یہاں پر جو ویمن کے ہسپنڈ ہیں وہ ایک ایجوکیٹڈ مین ہے اس کے باوجود بھی وہ سوچتے ہیں کہ ویمن جو ہے پہلے سے ہی نیچرلی ایک ویک مینڈڈ ٹریچر ہیں اسی لئے ان کو ہر چھوٹی چیز بہت بڑی لگتی ہے اور اسی لئے وہ سوچتے ہیں کہ وہ ویمن کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اور ویمن کو کنفورن کرنا پڑے گا انہیں اوبی کرنا پڑے گا اس ٹوری میں یہی بتایا ہے کہ کیسے ہسپنڈ کی ڈومینیشن نے ان کی وائف کا مینٹل لیول جو ہے بلکل انسٹیبل کر دیا کیسے میل ڈومیننس نے ان کی وائف کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرائی کر دی اس ٹوری میں یہ بتایا ہے کہ جو ویمن کا ہسپنڈ ہوتا ہے وہ ایک مینشن پر چیز کرنے کی سوچتا ہے اور ویمن اس پر بولتی ہے کہ وہ مینشن اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ جو لوکیشن ہے وہ بہت ہی لونلی ہے اور اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی اسے پسند نہیں آرہا ہے لیکن جو وہ ہسپنڈ ہوتا ہے وہ اپنی وائف کی کسی بھی اپینین کو سیریسلی نہیں لیتا اور اس کے مو پر ہستا ہے اور ویمن بھی کچھ نہیں بولتی ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر ہسپنڈ اپنی وائف کا مذہاگ بھی اڑا رہا ہے تو وہ صحیح ہے لیکن اس کا جو ہسپنڈ ہوتا ہے وہ پھر بھی اس لیڈی کو اس مانشن میں رہنے کے لیے بولتا ہے اور اس مانشن میں بھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اوپر ایک لونلی روم میں رکھتا ہے اور جو ہسپنڈ ہوتے ہیں ان کے جو برادر ہوتے ہیں وہ بھی ایکولی ایجوکیٹڈ ہیں وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اکیلے میں رسٹ کریں اس مانشن کی جو ونڈو ہوتی ہے جہاں ویمن کو رکھا ہوتا ہے باہر جو چیزیں دکھتی ہیں اسے بروکن ہرٹس اور ایسی ہی ویران جگہ آئیسولیٹڈ جگہیں دکھتی ہیں جو کہ بہت اتادہ اور ڈپریسنگ بنا دیتی ہیں چیزوں کو اس ویمن کے لیے جو لیڈی ہوتی ہے وہ اپنے ہسپنڈ سے ریکویسٹ کرتی ہے ریکویسٹ بھی نہیں اسے بیک کرتی ہے وہ کہ اسے پلیز ایک بیسمنٹ میں ہی شفٹ کر دیں اگر وہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن جو جون ہے یا اس کا جو ہسپنڈ ہے نوٹ اونلی ٹالچر کرتا ہے بلکہ منٹلی منپلیٹ بھی کرتا ہے ویمن جو ہے بہت زیادہ فرسٹریشن فیل کرتی ہے فرسٹریٹ فیل کرتی ہے ان کا جو بیبی ہوتا ہے وہ کوئی اور لیڈی سمحال رہی ہوتی ہے کوئی اور کیئر ٹیکر ہوتی ہے اور ان کو ایک لونلی روم میں بند کر کے ہی رکھا جاتا ہے جو ان کے ہسپنڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انہیں منپلیٹ کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہی اچھا ہے لونلی رہنا ریسٹ کرنا اس لونلی نیس کو وہ بولتے ہیں یہ ریسٹ ٹائم ہے تمہارا ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے اور اس کے قارن ان کی وائف کا بیہیور بہت زیادہ ایب نورمل ہو جاتا ہے سو وہ جو لیڈی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے اتنی زیادہ ڈپریسٹ ہو جاتی ہے کہ اس روم میں ایک یلو والپیپر ہوتا ہے وہ اس پر یہ اپنا سارا گصہ نکال دیتی ہے سو اب جو وہ ویمن ہیں بہت زیادہ انسٹیبل ہو چکی ہے تو وہ جو یلو والپیپر ہے اس کو وہ کبھی کبھی سوچتی ہے کہ ایک لیونگ ہے یہ ایک انیمیٹ چیز ہے کبھی کبھی وہ اپنی آئیڈنٹیٹی اس میں دیکھنے رہا جاتی ہے اور اس اپنے ہاتھوں سے سوچتی ہے میں اس یلو والپیپر کو ہٹا دوں وہ بھول چاہتی ہے کہ یہ یلو والپیپر ہے وہ والپر پرنٹڈ ہے اور اسے ہاتھ سے نکالنے کوشش کرتی ہے جو باہر نہیں آ پا رہی ہے یہ سٹوری ریپریزنٹ کرتی ہے کہ کیسے ویمن کو فورس کیا جاتا ہے کہ اپنے ہارٹلیس پارٹنر کے ساتھ رہیں جو انہیں سمجھتا بھی نہیں ہے سو ایک رات کو ویمن جو ہے اپنا سیلف کنٹرول بلکل ہی کھو دیتی ہے اور وہ جو ہے اس یلو والپیپر پر اور والس پر چاروں طرف یرنیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس روم میں وینڈوز اتنی ہوتی ہے کہ ویمن کے پاس پرائیویسی بھی نہیں ہوتی ایسے روم میں ویمن کو رکھا جاتا ہے اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ویمن جو ہے بلکل سین بیہیف کریں اس شارٹ سٹوری میں یہی بتایا ہے کہ جو من ہوتے ہیں وہ ویمن کو گرانٹڈ لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کو بولنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے ان کے پاس رائٹ ٹو سپیچ نہیں ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جان جو ہے بہت ہی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اسی لئے وہ ہمیشہ پولائٹلی بات کرتا ہے لیکن اس کا جو بیہیویر ہوتا ہے وہ بہت ہارش ہوتا ہے جب بھی وہ جان سے اپنے پرابلمز شیئر کرتی تھی وہ ہمیشہ اسے یہی کہتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ایمیجن کر رہی ہے ویمن سامنے آ کر اس سے بتا رہی ہے کہ وہ سکھ فیل کر رہی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی چلا رہا ہے وہ اپنی ڈومیننس پر ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہی بیسٹ ہے ویمن کے لئے چائلڈ پر کے بعد ویمن چاہتی تھی کہ کوئی ہو جو اس کی کیئر کرے اسے ایفیکشن دے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہے اس کے پاس صرف یلو وارپیپر ہوتا ہے جیسے وہ اینیویٹ سمجھتی ہے لیونگ سمجھتی ہے جب اسے گصہ آتا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنا گصہ نکالتی ہے اور جب اسے رکھتا ہے کہ وہ اس کا فرینڈ ہے یلو وارپیپر تو وہ اسے کس کرتی ہے اس کو ایمبریز کرتی ہے ہق کرتی ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ویمن کی جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ بہت ہی کنفیوزد ہے سو ایک بار جب ان کے ہزبین واپس آنے والے تھے تو انہوں نے کیا کیا اپنے روم کو لک کر دیا اور کی کو فیک دیا ونڈو سے باہر اور اپنے آپ کو ایک روپ سے باندھ لیا اپنے بیٹ پر اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اتنی زیادہ اوبیڈینڈ ہیں اپنے ہزبین کو خوش کرنا چاہتی تھی اپنی اسٹیٹ میں بھی کہ وہ انہیں اوبے کرتی ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہزبین یہی چاہتے ہیں کہ وہ ممیشہ اوبے کرتی رہے ہاتھ باندھنے کر گی مطلب ہے کہ ان کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا اس سٹوری سے ہمیں یہی پتا لگتا ہے کہ جو من ہیں وہ بہت حد تک اور پورا ہی اپنی جو ویمن ہوتی ہیں وائف ہوتی ہیں اس کو گرانٹڈ لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا اور انہیں وہ اپنی فیلنگز شیئر کرنے نہیں دیتے ویمن ایسے کیسز میں کافی ڈسپریٹ فیل کرتی ہیں اپنی باتوں کو شیئر کرنے کے لیے اور جب وہ شیئر نہیں کر پاتے تو ان کے مائن میں ایک الگ صحیح ایگریشن ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ انسٹیبل فیل کرتی ہیں اور یہی سٹوری سے یہ بتانا چاہتے ہیں نیڈیٹر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہزبن کو اپنی وائف کو سمجھنا چاہیے میل فی میل دونوں الگ ہیں بائیولوجیکلی اور دونوں کے کنسرنس الگ ہیں اگر کوئی اپنے کنسرنس بتا رہا ہے کمٹا پارٹ کو تو انہیں سیریسلی لینا چاہیے سو اس سٹوری کا ایکسپرینیشن صرف اتنا ہی I hope آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گی ملے سولف کرنے کی اگر آپ کو اس لیکچر ویڈیو سے تھوڑی بھی ہیلپ ملی سو دونٹ فگیٹ تو سبسکرائب دی چینل اور لائک مائی ویڈیوز اور اس شرٹ سٹوری پہ آپ کے کیا ویوز ہیں یہ کمنٹ کرنا مد بھولیے گا سو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں